اسلام علیکم انڈے مرگی کے نیچے یا انکوبیٹر میں رکھنے کے 21 دنوں کے بعد چوزے نہ نکلیں یا چوزوں کی اموات ہو جائیں تو اس حوالے سے بنیادی وجوہات کا علم رکھنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں احتیاطی تدابیر اپنا کر اچھے نتائج لیے جا سکیں مرگی کے انڈے سے 21 دنوں کے بعد چوزہ نکلتا ہے مطلب انکوبیشن کا دورانیاں تین ہفتوں کا ہوگا اب بعض اوقات پہلے ہی ہفتے میں مختلف وجوہات کی بنا پر انڈے کی ذرہیزی متاثر ہو جاتی ہے اور ایسے انڈے میں چوزے کی نشنما کا آغاز ہی نہیں ہوتا یا ایمبریو آغاز میں ہی مر جاتا ہے جسے ارلی ایمبریو موٹیلٹی کا نام دیا جاتا ہے اور بعض اوقات چوزہ تقریباً مکمل نشنما پانے کے باوجود پپ کرنے یعنی انڈے کا چھلکا توڑ کر باہر نکلنے میں ناکام رہتا ہے اور انڈے کے چھلکے کے اندر ہی مر جاتا ہے یعنی انکوبیشن کے تیسرے ہفتے کی موت جسے لیٹ ایمبریو موٹیلٹی کہتے ہیں اب ان پہلے اور تیسرے ہفتے کی اموات یعنی ارلی اور لیٹ ایمبریو موٹیلٹی کی الگ الگ وجوہات ہیں جن کا علم رکھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے ذرہیز انڈو سے چوزو کے اچھے تناسب کا حصول یقینی بنایا جا سکتا ہے جب بھی کھڑے ڈربے سے ذرہیز انڈا اٹھائیں تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس میں زندگی موجود ہے اس لیے فرٹائل انڈے اٹھانے، صاف کرنے، جراسیم کشی، زہیران دوزی اور ترسیل کے دوران احتیاط برتے تاکہ فرٹیلٹی یعنی ذرہیزی متاثر نہ ہو آغاز سے ہی ایمبریو کی موت نہ ہو انکوبیشن کے دوران ذرہیز انڈے میں موجود زندہ خلیے آپس میں مل کر ایمبریو بناتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ خلیے بافتیں اور آزا بناتے ہیں حالات ناسازگار ہو جائیں تو یہ خلیے مرنے لگتے ہیں جیسے ہی مرغی ذرہیز یعنی فرٹائل انڈا دیتی ہے تو اس انڈے میں پہلے سے ہی ہزاروں لاکھوں خلیے موجود ہوتے ہیں نامناسب زہیران دوزی کے باعث چاند خلیوں کی اموات ممکن ہے لیکن اگر درجہ حرارت نمی اور ہوا کا بہاؤ بہتر رکھیں تو انڈے کی ذرہیزی مکمل طور پر متاثر نہیں ہوتی اور اس سے چوزہ نکل سکتا ہے ذرہیز انڈے میں موجود بلاسٹو ڈسک ایمبریو ایک انتہائی نرم سی ساتھ ہے جو کہ ذرا سی بے احتیاطی کے باعث ضائع ہو سکتا ہے آغاز میں ایمبریو کی اموات کی بنیادی وجوہات کا علم رکھنا ضروری ہے ہمیشہ اچھی میاری نسل کے بریڈرز خرید دیں انہیں جو غزہ مہویا کریں وہ غزہیت سے بھرپور ہونی چاہیے اپنے پاس موجود بریڈر فلاک کی بہترین جسمانی صحت بہار رکھنے کی بھرپور کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار مکمل صفائی سترائی کریں درجہ حرارت پہ خاص نظر رکھیں کوئی بھی تبدیلی اچانک سے نہ کریں اپنے فلاک کو ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی کا شکار نہ ہونے دیں جب بھی کیمیکلز وغیرہ استعمال کروائیں تو محسوس دورانیاں اور مطلوبہ مقدار کے حوالے سے محتاط رہیں نیسٹ میں موجود میٹیریل حراب ہونے لگے تو اسے بلا تاہیر تبدیل کریں ذرہیز انڈو کو جل سے جلد اٹھائیں اٹھانے کے دوران احتیاط برتے ہیں اور فرٹائل یعنی ذرہیز انڈے ہمیشہ میاری انکو بیٹر میں لگوائیں بے شک صرف فرٹائل یعنی ذرہیز انڈو سے چوزے نکلتے ہیں ہیچری میں موجود نگران بندے کا انڈو کی ذرہیزی پہ کوئی اثر اس ہو نہیں ہیچری میں اسی صلاحیت طاقت پوٹینشل کو آگے استعمال میں لائے جائے گا جو بریڈر سیٹ اپ پہ انڈے میں داہل کیا گیا ہو تقنیکی طور پہ ہم اس پوٹینشل کو ہیچا فرٹائل کا نام دیتے ہیں انفرٹائل انڈو کی کینڈلنگ کے ذریعے باقاعدہ درست پہچان نہیں کی جا سکتی جو انڈے کینڈلنگ کے ذریعے بطور انفرٹائل باہر نکال لیے جاتے ہیں ان میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایمریو آغاز سے ہی مر چکے ہوں لہٰذا ہیچا فرٹائل ٹرم کا استعمال مزید بہتر رہے گا اس سے ہیچری کی کارکردگی واضح ہو جاتی ہے آغاز میں اگر ایمریو کی اموات کم ہوں تو نوے سے چھانوے فیصد ہیچا فرٹائل کو اچھا سمجھا جاتا ہے اگر ہیچا فرٹائل چھانوے فیصد ہو تو بقیہ چار فیصد کو ففٹی ففٹی سمجھا جائے گا مطلب دو فیصد پہلے ہفتے کی اموات اور دو فیصد آخری ہفتے کی اموات جن انڈو سے چوزے نہیں نکلے انہیں توڑنے سے صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے کہ ایمریو یا نشنما پاتے ہوئے چوزے کی موت کب ہوئی اس طرح سے ہم اموات کی ممکنہ وجہ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ درستگی بھی کر سکتے ہیں ارلی ایمریو موٹیلٹی یعنی آغاز سے ہی چوزے کا مر جانا اس کا زیادہ تردار و مدار بریڈر فلاک کی حالت پہ ہوگا جیسا کہ اسے کسی قسم کی کوئی بیکٹیریل وائرل پیراسٹک پروٹوزل بماری تھی یا کہ نہیں آپ اسے جو غزہ دے رہے تھے وہ غزہیت سے بھرپور تھی یا غیر میاری تھی جہاں پہ آپ نے انڈے سٹور کیے وہاں پہ درجہ حرارت ہوا کا بہاو کیسا تھا آپ نے انڈے اٹھانے کے دوران صفائی ستھرائی یا سٹوریج کے دوران کس قدر احتیاط پرتی جراسیم کشی انکوبیشن کا طریقہ کار کیا تھا اور لیٹ ایمبریو موٹیلٹی قدر پیچیدہ ہے اگر انڈے آور ہیٹ ہو جائیں زیادہ درجہ حرارت ملے یا اندر نشن ما پاتا ہوا چوزا تھکن سے چور ہونے لگے انکوبیشن کے آخری دنوں میں وینٹیلیشن ایک جیسی نہ ہو درجہ حرارت کا کافی زیادہ فرق ہو ہیومیڈی فائر کا زیادہ استعمال کیا گیا ہو یا ہیٹر کا غلط استعمال ہو اور ملتی جلتی مختلف وجوہات لیٹ ایمبریو موٹیلٹی کا موجب بنتی ہیں ایمبریو کی اچھی نشن ما کے لیے انکوبیشن کے دوران یعنی جب انڈے انکوبیٹر میں رکھے جاتے ہیں تو دوران انکوبیشن انڈو سے گیارہ سے تیرہ فیصد یا بارہ سے چودہ فیصد پانی کا زیاہ ہونا ضروری ہے یعنی اگر انڈے کا وزن پچاس گرام ہو تو چھے سے سات گرام وزن موہسر لاس کی وجہ سے کم ہوگا اب یہی انڈہ تینتالیس سے چوالیس گرام کرہ جائے گا پانچ سے چھے گرام چھلکے کا وزن علیدہ کر لیں تو باقی اڈتیس سے انتالیس گرام میں سے پانچ یا چھے گرام ہیچر لاس یعنی آخری دو سے تین دنوں میں وزن کم ہوتا ہے اور ہمیں بتیس سے تینتیس گرام کا چوزہ حاصل ہوتا ہے انڈے کے چھلکے کی سطح سے لگاتار ایواپوریشن ہوتی رہتی ہے انکوبیشن کے دوران انڈے سے پانی کے احراج کی وجہ سے انڈے کے وزن میں بتدریج کمی ہوتی رہتی ہے جسے ہم اس انڈے کا وزن کر کے مئیر کرتے ہیں اب اگر سٹوریج ہی بہت زیادہ لمبی ہوگی تو اس دوران بھی انڈے سے پانی کا زیاہ ہوتا ہے اسی لیے انکوبیٹر میں نمی کو پورا رکھنا بہت ضروری عمل ہے کیونکہ نمی کی کمی کے باعث انڈے سے پانی کے احراج کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے اور ہمیں کمزور چوزے حاصل ہوتے ہیں انڈے کے چھلکے شیل میبرین کی صفائی اس لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس معاشص اللہ کے دوران چھلکے کے اوپر موجود گندگی چھوٹے چھوٹے پورس یعنی سراہوں کے ذریعے انڈے کے اندر داخل ہو کر جرسوموں کی تعداد میں اضافہ کر کے ایمبریو کی موت کی وجہ نہ بنے اس مکمل سائنس کو دیکھنے سمجھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس وجہ سے ہمیں انکوبیٹر میں یا مرگی کے نیچے زیادہ وزن والا انڈہ رکھنا چاہیے اگر آپ فرٹائل ایکس یعنی زرہیز انڈے باہر کسی جگہ سے منگواتے ہیں تو ان کا وزن بھی اچھا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ فرٹائل انڈے یعنی زرہیز انڈے کے چھلکے کی صفائی اچھی ہینلنگ کم سے کم زہیر اندوزی کر کے انکوبیٹر میں لگانا مایاری چوزو کے حصول کے لیے اہم ہے فرٹائل یعنی زرہیز انڈو کے لیے اس طرح کے یا ملتے جلتے انکوبیٹرز استعمال ہوں گے دارمدار ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی مقدار میں انڈے ہیں ان انکوبیٹرز میں وہ تمام سہولیات میسر ہونی چاہیے جو ایمریو کی اچھی نشنما کے سلسلے میں انتہائی ضروری ہوتی ہیں جیسا کہ درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے ہیٹرز نمی کے موضوع تناسب کی بحالی کے لیے ہیمیڈی فائرز انڈو کی ٹرننگ کے لیے ٹرنرز اور بہتر وینٹیلیشن کے لیے فینس انڈو کی کینڈلنگ کے لیے اس طرح کے یا ملتے جلتے ایگ کینڈلرز استعمال میں لائے جاتے ہیں جن کی مدد سے ان تمام انڈو کو باہر نکال لیا جاتا ہے جن میں چوزہ نہیں بن رہا ہوتا اٹھارویں انیسویں دن انڈو کو انکوبیٹر یعنی سیٹر سے ہیچر میں منتقل کر لیا جائے گا جہاں مزید تین یا دو دنوں کے لیے فرٹائل ایکس رکھنے کے بعد چکس نکلنے پہ ٹوکریوں میں منتقل کیا جائیں گے پھر سیکسنگ ہوگی یعنی مرگی مرگا الگ کیا جائے گا اگلے مرحلے پہ سیفٹیو فر سوڈیم اور میریکس انجیکشن لگا کر محسوس تعداد سے باکسز میں پیک کر کے ہیچری سے فارم پہ منتقلی کے لیے لوڈنگ کی جائے گی جن انڈو سے چوزے نہیں نکلے انہیں اس طرح سے چیک کر کے دیکھا جائے گا کہ انکوبیشن کے کون سے دن چوزو کی اموات ہوئی ہیں تاکہ اسی حساب سے اگلے ہیچ میں ذمہ داری برتی جائے انڈو سے بچے نکلوانے والے حضرات کو ان لمحات کا انتظار رہتا ہے کہ جب بچہ انڈے سے باہر نکلنے کے لیے اس طرح سے پیپنگ کرتا ہے اس مرحلے پہ کبھی بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں چھلکا نہ توڑیں بلکہ چوزے کو خود بہت چھلکا توڑ کر باہر آنے دیں انکوبیشن کے بیسویں دن انڈے میں موجود زردی مکمل طور پہ چوزے کے پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے اور اسی زردی کی مدد سے چوزہ انڈے سے نکلنے کے بعد آنے والے کئی گھنٹوں تک غزہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی درکار جسمانی ضرورت کے مطابق اسے متوازن غزہ مہویا کریں اپنا حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ